اگر آئس کریم کھانی ہے تو اس کو گرم کرنی ہے پھر کھائیے میں ایک امرت سر گیا تھا ایک بار تو امرت سر میں ایک بہت اچھی چیز شاہد یہاں بھی ہوگی کلفی یہ جو کلفی ہے اس کو تھوڑا گرم کر کے کھا لیجیے آئس کریم سے بیٹھا ہے ہاؤزن ٹائمز بیٹھا ہے کیوں؟ ہاں ربڑی کھائیے نا تو کلفی وہ شاہد ربڑی کی ہی منا لیجیے خوبصود گرم کر کے ربڑی جیسا ہو جاتا تو کلفی کو تھوڑا گرم کریں گے تو وہ ربڑی جیسا ہی ہو جاتا وہ کھانے لائک ہے مائکروویپ سے اچھا ہے تو آپ جو ہے ربڑی کھائیے آئس کریم چھوڑ دیجے کلفی پہ آ جائیے اور کلفی کو ہلکا گرم سے کھائیے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کارن ایک ہے کہ آئس کریم میں جتنے کیمیکلز ہیں کلفی میں ایک بھی نہیں کلفی میں دودھ یہ دودھ ہے وہ بھی اچھے سے گرم کیا ہوا ہے بس اس کو جادہ ڈھنڈا کر دیا تو وہ جم گیا ہے آپ اس کا ڈھنڈا بن نکال دیں اور نہیں تو ایک آخری آپشن بتاتا ہوں کھانا ہی ہے آپ کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو سلی کے سکھائیے جیسے آپ کلفی کھا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو موں میں رکھئے کلفی کا ٹکڑا کاٹ کے موں میں رکھئے اور اس کو گھمائیے تو جو لار ہے وہ اس کو اپنے آپ درم کر دے گی جب ہی کی گرم ہو جائے پھر اندر لیے گی یہ لاسٹ آپشن ہے جب کھانی ہی ہے میری بات تو مانیے اس کو گرم کر کے کھائیے کھانی ہی ہے تو تھوڑی دیر موں میں رکھئے اس کو گھمائیے تھوڑی لار سے وہ گرم ہو جائے گی پھر آتے گی ابھی لاسٹ آج کا